کرونا وائرس مریضوں کی تعداد تین لاکھ کا ہنسہ کر گئی نہایت محلک ثابت ہونے والے نئے وائرس کے مریضوں کی تعداد دنیا بھر میں تین لاکھ دس ہزار ہو گئی تفصیلات کے مطابق چین کے شہر وہان سے نکل کر دنیا میں تباہی مچانے والے فلو سے مماثل نئے وائرس کرونا نے ایک سو نوے ممالک اور علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے وائرس سے دنیا بھر میں تیرہ ہزار ستر افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ صحتیاب افراد کی تعداد بھی بھر کر پچانوے ہزار آٹھ سو انتیس ہو گئی ہے اٹلی میں صورت حال بد سے بدترین ہو چکی ہے ایک ہی دن میں سات سو ترانوے افراد وائرس کی بھینٹ چر گئے جس سے ملنے والوں کی تعداد چار ہزار آٹھ سو پچیس ہو گئی جبکہ تریپن ہزار پانٹ سو ایسی افراد وائرس سے مجموعی طور پر متاثر ہو چکے ہیں امریکہ میں بھی وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے متاثرین کی تعداد چھبیس ہزار آٹھ سو بانوے ہو گئی ہے جبکہ وائرس سے امواد تین سو ارتالیس تک پہنچ گئی ہیں ادھر امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ شدر ٹرمپ نے کرونا وائرس پر اقدائی ریپورٹس کو سنجیدہ نہیں لیا تھا جنوری اور پھر فروری میں خبردار کر دیا گیا تھا امریکی خفیہ ایجنسیز نے شدر ٹرمپ کو اس حوالے سے اپنی تشویش سے اگاہ کر دیا تھا سپین میں وائرس سے تیرہ سو اکیاسی افراد لکمہ اجل بن گئے ہیں جبکہ پچیس ہزار چار سو چھانوے افراد متاثر ہو چکے ہیں فرانس میں کرونا وائرس پانچ سو باسٹھ افراد کی جاننے لے گیا ہے چودہ ہزار پانچ سو افراد متاثر ہو چکے ہیں برطانیہ میں دو سو تیتیس افراد کرونا کے باعث بہت کے مو میں چلے گئے پانچ ہزار اٹھارہ افراد متاثر ہیں حرار میں کرونا کے باعث امواد کی تعداد پندرہ سو چھپن ہو گئی جبکہ بیس ہزار چھ سو دس لوگ متاثر ہو چکے ہیں چین میں امواد اور نئے کیسز میں نمائی کمی آ چکی ہے امواد کی تعداد تین ہزار دو سو اکسٹھ جبکہ مجموعی متاثرین کی تعداد اکیاسی ہزار چوون ہے چین میں سے 72,440 افراد سے ہتھیاب ہو چکے ہیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں